ایمان دل میں آگیا تو ایک کشا کش اندر شروع ہو جائے گی میں اگر فرائیڈ کی اسطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لیبیڈو میں تصادم ہوگا آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے ایمان کہتا ہے غلط کشا کش ہوگی کے نہیں یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جیسے فراؤن نے کہا تھا کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چلویں اسی طرح برا نہ مانیے ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے میری ملکیت ہے میری خواہش پوری کرنی ہوگی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر میں نہیں مانتا نفس بھی کہتا ہے میں نہیں ماننے کو تیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائے میری خواہش پوری کرو اس کے خلاف جہاد یہ پہلی منزل کا جہاد ہے اور آپ کو معلوم ہے تین منزلہ عمارت ہے تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل اہم ترین ہے پہلی منزل پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن او را عون ای را عون نیست اس کے پاس لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم العلا میں ہوں خدا میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاو لشکر نہیں زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا میری بردی پوری ہے سٹرگل اگینس ڈس بے سر سلف ایک سلف ہے ہونچی سلف خود ہی انا ایگو اور ایک ہے یہ بے سر سلف یہ ہمانی جبلتیں جو اندی بہری ہیں جو حلال اور رام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جہد نفس ہو اصل مجاہد ہوئے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے تکڑا ہے تمہیں کنٹرول کرنا چلے ہو باہر کے دشمنوں سے جہاد کرتے کے لئے تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے باندھی اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فی طعات اللہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطی کرو یہ جو اندر کی کشبکش ہے کشاکش ہے یہ جہاد فی سمیل اللہ کا نقطہ آواز اللہ کا مطی بنانا ہے نفس کو اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں اس نفس کو بڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے انویزیبل قوت سب سے بڑی ایبلیس شیطان لڑیم اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں جو فہاشی کو کلچر کا نام دے یہ اس ایبلیس کے چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ اگر آپ ان کے خلاف ایگریسیو ایٹیچیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤں میں آ جائیں اندر شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تمہیں سبز باب دکھاتا ہے بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے اعتقاب پر نہیں وہ تمہارا دشمن ہے تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو نہیں شیطان کے خلاف جنگ کا اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا اس کے خلاف چلنا بہت مشکل تھا ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے چار قدم آگے بڑھیں پھر کوئی ریلہ آئے دس قدم بیچھے لے جائے تب دو ہی راستے ہیں زمانہ باطلہ سازت تو ما زمانہ بے ساز یا تو پیسیب معاملہ ہے زمانہ تمہارے ساز سازگاری نہیں کرتا چھوڑو تم زمانے کے ساز سازگاری اختیار کرلو چلو تم ادھر کو ہوا آؤ جدھر کی دیکھ یہ ہے کہ نہیں زمانہ باطلہ سازت تو ما زمانہ ستیس زمانہ اگر تمہارے ساز سازگاری نہیں کرنا تو زمانے سے جنگ کرو لڑو ریزسٹ کرو رب رب کر دے بڑے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا کھوج کھرانا لبا اتے نا کی تے بی نظارے نا نوک رب رب ہے کہندہ جی میں بچ قرآن سی پارے پر بلے شا رب انو مل دا جڑا یار تو تن منوارے جی میں بچ کھرانا لبا 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 جی میں بچ کھرانا لبا